شروع اللہ کا نام لے کر فیصلے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا جب تاروں کی چمک جاتی رہے اور جب آسمان میں شگاف پڑ جائیں اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں اور جب پیغمبروں کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے بھلا ان کاموں میں تاخیر کس لیے کی گئی فیصلے کے دن کے لیے اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہوگی کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا پھر ہم ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کیا کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا پھر اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معین تک پھر ہم نے اندازہ مقرر کیا سو ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا یعنی زندوں اور مردوں کو اور ہم نے اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیئے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کے تین شاکے ہیں نہ تھنڈی چھاؤں اور نہ شولوں سے بچاؤں اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہے تو مجھ سے کر چلو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی بے شک پرہزگار سائوں اور چشموں میں ہوں گے اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی اے جھٹلانے والوں دنیا میں تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھالو تم بے شک گناہگار ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہوگی اب اس کے بعد یہ کونسی بات پر ایمان لائیں ملتا ہے ملتا ہے موسیقی